مغفرت مانگنی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی سپیشل دعا بتائیں سپیشل حالت کے لئے میں آپ کو بتاؤں جو بھی دعایں مانگتے ہیں الحمدللہ وہ سب کی سب بہترین ہیں لیکن جو دعا ہے ہر مرحل میں کہنے کے لئے وہ یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا ایسی دعا جو آپ کی تمام مسئلوں کو دور کر دے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سچے دل کے ساتھ مغفرت طلب کرنا نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو تقریباً ساڑھے نو سو سال دعا دیتے ہیں اور اس دعا کے آخر میں وہ گزرے وقت کو یاد کرتے ہیں اور وہ اپنے پیغام کا خلاصہ یاد کرتے ہیں یقینی طور پر ان کی کوئی ایک بات تو ان سے نہیں ہوگی ان سے ایک یا دو دفعہ دونوں نے بات نہیں کی ہوگی وہ فرماتے ہیں رات اور دن ان کو دعا دیے جا رہے ہیں دعا دیے جا رہے ہیں اور قرمجید میں سورت ہے ان کے نام کے اوپر سورت النوح وہ اپنا سارا خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں سورت میں ان کا پیغام کیا تھا جب بھی میں ان کو دعوت دی میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پکارا ستاکہ اے اللہ آپ ان کو ماف کر دیں اور لٹرلی وہ پھر آگے بتاتے ہیں کہ اس طرح میں نے ان کو دعوت دی بار 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 قلتو میں نے کہا استغفرو ربکم اپنے رب کی مغفرت مانگو انہو کانا غفارا بے شک اللہ وہ ہیں جو بار بار ماف کرتے ہیں بار بار ماف کرتے ہیں سبحان اللہ نوح علیہ السلام اس کے بعد جو بات کرتے ہیں نا بزرع وہ اس پر غور کریں جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی وہ انتہائی خراب قوم تھی جیسے سورت القمر میں آیا یا سورت الزاریات میں اللہ تعالیٰ جو پرانی قومیں ہیں جنہیں سرکشی کی ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایسی قومیں جنہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حلاق کیا اور جب وہ نوح علیہ السلام کی قوم کو ذکر کرتے ہیں نا وَقَوْمَ نُحِم مِّن قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَتْغَا اور نوح علیہ السلام کی قوم جو اس سے پہلے تھی وہ زیادہ ظلم کرنے والے تھے اور زیادہ سرکشی کرنے والے تھے باقی لوگوں سے نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تمام قوموں سے زیادہ خراب تھی کیونکہ ان کے جو نبی تھا وہ ایک جنریشن کے لیے نہیں تھا ایک نسل کے لیے نہیں تھا ان کے نوح علیہ السلام جو ہے تین جنریشن ہیں چار جنریشن ہیں ایک سو سال کے اندر جو ہے گزرت رہی ہیں بچوں کی بچے ہو رہے ہیں بچوں کی بچے ہو رہے ہیں جو بڑھ اور وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور وہ یہ چیز ایک صدی کے بعد دوسری صدی کے بعد تیسری صدی کے بعد دیکھی جا رہے ہیں اور انہوں نے چالیس پچاس جو ہے وہ جنریشن دیکھی ہوں گی بچوں کی اور ان ساروں نے ان کو ریجکٹ کیا سوائے تھوڑوں کی نوہ علیہ السلام جو ہے وہ انتہائی برے لوہوں سے بات کر دیں نوہ علیہ السلام آخر کار ان کو کیا آفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں استغفرو رباکم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرو انہو کانا غفارا اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو ہے وہ بار 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 مغفرت کرتی ہیں اور ان کی آفر جو ہے یہاں پر ختم نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ یہ بسیکلی جواب العمر ہے اگر اس کی تو مغفرت طلب کرو پھر اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں کو کھول دے گا تم پر اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فرمائے گا اور یہ بارش کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے یہ توفان کی طرف اشارہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر رحمت کی بارش کی بات کر رہے ہیں اگر تم اللہ سے معفرت طلب کرو وہی بارش جس نے ان کو برباد کیا وہی بارش وہ ہوتی جو ان کو زندگی دیتی انہوں نے دعا تو نہیں مانگی بارش کی اللہ تعالیٰ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دعا مانگو کہ اللہ تمہیں معفرت طلب کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں کو کھول دے گا اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں نے فرمایا کہ پانی اللہ تعالیٰ برسائیں گی جو آسمان ہے وہ اپنی رحمتیں برسائے گا جو آسمان ہے اس کے پاس مغفرت ہے جو آسمان ہے وہ اس کے پاس امن ہے سکون ہے ایمان ہے آپ کا رزق ہے آپ کے مسئلوں کے حل ہیں یہ سب کچھ آسمانوں سے آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے سارے دروازے کھول دے گا وہ سارے دروازے جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر کھولیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرو صرف اللہ سے معافی مانگو آپ چاہتے ہو کہ میری یہ مسئلہ ختم ہو جائے یہ مسئلہ ختم ہو جائے یہ مسئلہ ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی مسائل ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے بھی مسائل ہیں اللہ کو پتہ ہے سر اگر آپ اور میں واقعہ تر ایسے لوگ بن جائیں جو اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو پھر وہ مسائل جو میں پتہ ہی نہیں ہے خود بخود اللہ تعالیٰ کی حکم سے انشاءاللہ حال ہونے لگ جائیں گے اور یہ آپ یہ بات ختم نہیں ہو رہی تم مغفرت مانگ رہے ہو کس کے لئے خود کے لئے استغفرو رباکم اپنے لئے اپنے رب سے مغفرت مانگو وہ کہتے ہیں وہ آپ کو بڑھا دیں گے مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بڑھا دیں گے اور یہ ایسا مال نہیں ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور لے جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین مال دیں گے جو کہ آپ کو زیادہ نیکی کی طرف راغیب کرے گا اور جو آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں نفع پہنچائے گا اور وہ آپ کو بہترین اولاد دے گا جو آپ کی عزت کریں گے جو آپ سے پیار کریں گے جو آپ کی بات مانیں گے وہ آپ کو خوشی دیں گے اور جب آپ چلے جائیں گے وہ نیکیاں کرتے رہیں گے تاکہ آپ کے نیکی کے عمال بڑھتے رہے جب آپ قبر میں ہوں اور یہ سم وہی دو الفاظ ہیں پیسہ اور اولاد اس صورت میں تھوڑا ہی آگئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے میری بات نہیں مانی اور انہوں نے ان لوگی پیرے کی جن کے بچے اور ان کے مال ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ جاتے سوائے خسارے کے بچے اور پیسے خسارے کا باعث لیکن جب پیسے اور بچے سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں آپ کی مغفرت کے سبب تو وہ آپ کا نقصان نہیں فائدہ ہوتے لیکن اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دی اپنی مغفرت سے استغفر و رباکم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو کیا نہیں کھلتا اللہ تعالیٰ کے آسمان کھلتے ہیں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے سبحان اللہ ہدایت اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں آپ کے لئے فہم آنے لگ جاتے آپ کو چیزوں کا پرسنل چیزیں جو ہیں وہ حل ہونے لگ جاتی ہیں لیکن یہاں بھی بات ختم نہیں ہو رہی وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہاغات بنا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے نہریں بنا دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کہ میں تم کو کیا نہیں دوں گا بتاؤ اگر تم صرف مغفرت مانگو تو یہ ایسے یہ ہے کہ آپ دوسری چیزوں کے بارے مجھ سے مانگو یا صرف مجھ سے استغفار کرو اور سب کچھ کور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو کنچھ رہی ویڈیو پسند آئی تو ضرور اپنے دوستوں اپنی فیملی انشاءاللہ ضرور ان کے ساتھ شیر کیجئے گا نزاکم اللہ خیر